اسلام علیکم میں ہوں اکسا وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اکسا ورڈ آج میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں ملتان کے شہر جو مدینہ تل اولیہ میں ایک بہت ہی بڑی ہستی شاعر اکن عالم رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اس مزار کے اوپر ہم آج آئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اورس ہے یہ اس کے آنے کے دو راستے ہیں یہ دولت گیٹ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے ہم اس راستے سے انٹر ہو رہے ہیں اور اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ایک چھوٹی سی دربار ہے شاعر اکن عالم رحمت اللہ علیہ کا دربار ابھی آگے آئے گا یہ ابھی شروع میں ایک اور بزرگ ہیں ان کا دربار تھا ابھی ہم راستے سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں بہت ہی موتبر ہستی ہیں شاعر اکن عالم رحمت اللہ علیہ اسی لئے ان کے نام اور باقی اولیہ کے نام سے ملتان کو مدینہ تل اولیہ بھی کہا جاتا ہے چھے ہزار سال پہلے تہذیب کا یہ امین شہر ملتان اور اس کے والیوں میں سے ایک ایسے والی جو کہ اپنے پاس آنے والے سائلوں اور دعاوں کے ساتھ ساتھ مال وغیرہ بھی ان میں تقسیم کیا کرتے تھے حضرت شاعر اکن عالم رحمت اللہ علیہ تھے حضرت شاعر اکن عالم رحمت اللہ علیہ شیخ صدر الدین کے بیٹے اور بہاود دین ذکریہ کے پوتے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو حضرت سلطان بہو بہت پڑے بزرگ ہیں وہ بھی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ ان کی والدہ کا نام بی 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 راستی تھا ملتان شہر بہت قدیم شہر ہے اور کتبوں کے کتب نو رمضان چھے سو انچاس حجری بروز جمعت المبارک پیدا ہوئے جو اللہ کے ایسے ولی تھے کہ ملتان اور اس کے گرد و نوا سے آنے والے سائلوں کو خوش اور راضی کر کے بھیجتے تھے اور آپ کا نام آپ کے دادا بہاود دین ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے رکن الدین رکھا بعد میں آپ شاعر اکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے آپ کی والدہ آپ کی پیدائش کے عمل کے دوران پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتی تھی اسی لئے موجزاتی طور پر آپ پیدائشی چودہ سپاروں کے حافظ تھے اچھا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج ان کا جو ہے عرص کا دوسرا دن ہے تو لوگ بہت سے شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ چھٹ چھٹے سٹالز پہ رکھتے ہیں اور اصل نگینوں کی انگوٹھیاں یہاں پہ مل جاتی ہیں اور کی رنگ ہے اور پین ہے اور ڈوریاں اور بہت سی چیزیں یہاں سے خرید کے لوگ لے کر جاتے ہیں عرص پہ آنے والے یہاں سے خریداری بھی کرتے ہیں شاعر اکن عالم رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ نیک بزرگ تھے اور بہت ہی اپنی زندگی کا انہوں نے قیمتی وقت گزارا ایک واقعہ بہت سے کتابوں میں درجہ جب حضرت شاعر اکن عالم رحمت اللہ علیہ کی عمر چھ سال تھی آپ ایک روز کھیل میں مشغول تھے اور حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنی پگڑی اتار کر ایک طرف رکھ دی شاعر اکن عالم جو کھیل میں مصروف تھے آئے اور اپنی پگڑی اپنے سر پر رکھ لی آپ کے والد محترم شیخ صدر الدین یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے اور آپ کے والد نے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ بے عدبی ہے اس پر حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسے مت ڈانٹو یہ دستار اسی کے لیے اور میں رکن الدین کو یہ پگڑی اتا کرتا ہوں یوں دادا نے باطنی علوم سے عرصتہ فرما دیا اور دادا کا علم پوتے کو عطا ہو گیا ابھی یہ اندر کے مناظر میں آپ کو دکھا رہی ہوں شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ بہت ہی قیمتی بزرگ ہمارے لیے اس دنیا سے گزرے ہیں ان کے دربار پہ جانا اور ان پر فاتحہ بھیجنا بہت سعادت مندی کی بات ہے آپ کے مزار میں داخل ہوتے ہی ہر شخص سوچنے لگتا ہے کہ ایک فقیر کا مزار اتنا بڑا شاہوں جیسا کیوں ہے یہ مقبرہ اس وقت کے سلطان غیاس الدین تغلق نے اپنے لیے بنوایا تھا تاکہ وہ یہاں دفن ہو سکے مگر وہ دہلی میں فوت ہو گیا اور اسے وہیں دفنا دیا گیا اس کے بعد فروز شاہ تغلق نے یہ جگہ آپ کو دے دی کہ آپ اپنے معاملات زندگی یہاں پر گزاریں آپ کے دربار میں آپ کے بہت سے رفقہ اور آپ کے بہت سے عزیزوں کی قبریں بھی موجود ہیں جو آپ کے سر کی طرف اور پاؤں کی طرف بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یہ دیا جلانے کی جگہ ہے اور یہاں آنے والے جو یہاں دیا جلاتے ہیں وہ دیے کا تیل اپنے سر میں اور اپنے جسم پہ اور اپنے مختلف بیماریوں والی جگہ پہ لگاتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تیل لگانے سے انہیں صحت مل جاتی ہے لیکن صحت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے وہ بہت بڑے بزرگ تھے ان کی دعاوں کی وجہ سے بہت بڑی بڑی کرامات ہوئی ہیں وہ بہت ہی نیک اور آلہ ترین بزرگ ہستی تھے یہاں آنے والے بہت ہی زیادہ عقیدت سے چادر چڑھاتے ہیں اور پول ڈالتے ہیں اور فاتحہ خانی کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار کی جو بلڈنگ ہے بہت ہی خوبصورتی سے اس کا سٹرپچر بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورتی سے اسے بنایا گیا ہے اس کی باریک سی اینٹ لگی ہوئی ہے اور اس میں لکڑی کا کام بھی بہت زیادہ ہوا ہے بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ کپوتر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ آکے یہاں عقیدت سے انہیں دانہ ڈالتے ہیں اور یہاں قریب قریب ایک تو دربار ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر اس طرح کے بزرگ لوگوں کو بار بار آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ آئیں فاتحہ خانی کے لیے اور آئیں زیارت کے لیے میں نے سوچا یہ بھی آپ کے لیے کیپچر کرلوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ